ایک سوشل میڈیا ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ برس ان کے استعمال کرنے والوں یعنی یوزرز کی تعداد سنتالیس فیصد مہوار بڑھی ہے یکم جنوری کو یہ تعداد پچاس ہزار تھی زیل میں دی گئی ایکویشنز میں سے کونسی ایکویشن نئی یوزرز کی تعداد بتاتی ہے اور یہ سارے نمبرز جائیں یہ ہزار سے ضرب دیے جا رہے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک صحیح جواب ہے اور جواب ڈھوڑنے کے لئے پہلے اس سوال کا حل نکالتے ہیں جس کے لئے ہمیں ٹیبل بنانے کی ضرورت پڑے گی تو اب اگر پہلا مہینہ ہے یعنی جنوری تو وہ ہوا n is equal to 1 جنوری کے آغاز میں پچاس ہزار سبسکرائبر یا یوزر تھے اور جنوری کے دوران یہ پچاس ہزار یوزرز سنتالیس فیصد کے حساب سے بڑھے یا سنتالیس فیصد کا اضافہ ہوا تو جنوری کے اختتام پر کتنے یوزر ہوئے پچاس ضرب ایک آشاریہ سنتالیس ایک آشاریہ چار سات سنتالیس نہیں ہوگا اب یہ ایک آشاریہ چار سات کیسے آیا کہ جنوری کے آغاز میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا نا پچاس ضرب ایک تھا تو پچاس جمع پچاس ضرب صفر آشاریہ چار سات ان دونوں کو اگر آپ جمع کر دیجئے تو آپ کے پاس یہ جواب آئے گا پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات اب آتے ہیں فروری میں یا دوسرے مہینے میں اب جو پہلے مہینے کے اختتام تھا وہی دوسرے مہینے کا آغاز ہوگا ظاہر سی بات ہے تو آغاز میں پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات تھا اور اضافہ کتنا ہوا اضافہ یہ ہوگا کہ جو آغاز میں تعداد تھی اس میں صفر آشاریہ چار سات کا اضافہ ہوگا اور اگر ان دونوں کو جمع کروں تو جواب کیا بنے گا یہ بنے گا پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات کا سکوئرڈ اسی طرح تیسرے مہینے میں پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات کا سکوئرڈ اس سے ہم نے آغاز کیا اور اضافہ کتنا ہوا پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات کا سکوئرڈ ضرب صفر آشاریہ چار سات تو جناب جب دونوں کو جمع کرتے ہیں تو جواب بنتا ہے پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات کا کیوگ تو اسی طرح اگر کوئی سب ہی مہینہ ہو اس کے آغاز میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈ مائنس ون سے ایک آشاریہ چار سات بڑھ رہا ہے یعنی پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات جس کی طاقت اینڈ مائنس ون اور اضافہ کتنا ہو رہا ہے کہ یہی جو ہمارے پاس پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات تو دو پاور اینڈ مائنس ون تھا اس کو صفر آشاریہ چار سات یا سیتالیس فیصد سے بڑھانا ہے اور جب انہیں ہم جمع کریں گے تو جواب بنے گا پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات جس کی طاقت اینڈ تو یہ ترتیب آپ پر واضح ہو گئی کہ یہ ایک آشاریہ چار سات کی طاقت صفر سے شروع ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پھر دو اسی طریقے سے یہ ترتیب بنتی ہے جو میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں اور ہر مہینے کے اختتام پر یہ صورتحال بنتی ہے تو کسی بھی مہینے میں اگر ہمیں سبسکرائبرز کی تعداد چاہیے تو پچاس ایک آشاریہ چار سات کی طاقت اینڈ تو ہوگی لیکن سوال دوبارہ دیکھئے کہ یکم جنوری کو تعداد پچاس ہزار تھی یعنی پچاس ہزار اس میں سے سبٹریکٹ بھی کرنا ہوگا نکالنا بھی ہوگا اینڈ مہینوں کے اختتام پر اتنے یوزر ہوئے تو اب ہم سوال میں دی گئی آپشنز دیکھتے ہیں پہلے والی آپشن درست نہیں ہے کیونکہ ہر مہینے پچاس ضرب ایک آشاریہ چار سات تو دا پاور اینڈ ہو تو رہا ہے لیکن پہلا مہینہ سبٹریکٹ بھی تو ہوگا لہٰذا ای گئے ہو اور بقیہ تین آپشنز دیکھ کے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیبل کے بیچ والے کولم کا کل نکالیں تو زندگی آسان ہو جائے گی اور اگر غور کریں تو اس ٹیبل میں پچاس ضرب سفر آشاریہ چار سات دہرا رہا ہے تو اسے میں چھوٹا کرتا ہوں اور کرتا ہوں سائٹ پہ اور اگر ان سب کو جمع کر کے مختصر ترین شکل میں لکھوں تو یہ بن جائے گا سفر آشاریہ چار سات ضرب پچاس ضرب کیا ہوا سفر آشاریہ چار سات ضرب پچاس یہ ایک دفعہ ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہو رہا ہے ایک آشاریہ چار سات کی بڑھتی ہوئی پاور سے یہ پورا ضرب دیا جا رہا ہے تو یہ سب جمع ہو جائیں گے پلس ون پوئنٹ فور سیون پلس ون پوئنٹ فور سیون کا سکوئر اور یہ کہانی کہاں تک چلتی ہے ون پوئنٹ فور سیون تو دو پاور این مائنس ون اور ایسی شکل آفشن نمبر دو میں ہی موجود ہے لہٰذا یہ ہمارا صحیح جواب ہوا جبکہ باقی سب غلط موسیقا موسیقا